اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں جو ٹھیک ٹاک ہوں گے کھیڑیس ہوں گے so welcome back to another ویڈیو آ چکے ہمیں کوڑنی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو جی ہاں بی یو ٹریڈنگ جس پہ میں نے already چالپنج ویڈیوز بنائی ہے میں نے اس پہ پوری پلیلیش بنائی ہے اور میں اس پہ تقریباً ایک ویک میں ایک دو ویڈیوز اس پہ بنواتا رہتا ہوں کیوں مناتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فرم ہے کہ جہاں پر آپ اپنی ہنڈنگ کو بڑا اچھا کا سا جنریٹ کر سکتے ہو اپنی ہنڈنگ کو بڑا اچھا کا سا انگریز کر سکتے ہو جیسے آج کل مارکٹنگ میں جیسے فیک ویب سیٹس آتی ہیں اور وہ چار پان دن چل کے سکیم کر کے چل جاتی ہیں یہ ویب سیٹ ہے ایک لونگ ٹم پرجیکٹ ہے اور سالوں سے چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے آگے بھی مزید چلتا رہے گا تو اس پہ آپ لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں اگر آپ تھوڑا سا اپنا مائنڈ کو یوز کریں اگر آپ تھوڑی سٹریٹیجی کو یوز کریں تو آپ بہت اچھی خاصی بیویو ٹریڈنگ سے ارننگ کر سکتے ہو تو اس کا سارا آج کی بھی ویڈیوز میں کچھ سٹریٹیجیز آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگ چھوٹی سو کچھے گا آپ نے ویڈیو کو چھوٹ سے رکھ رہا ہے لازمی دیکھنا ہے جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے وہ لازمی دیکھیں اور جنہوں نے جوائن کیا ہوا ان کو بیو ٹریڈنگ کی پوری پلیلیسٹ کا لنک ڈسکیپشن میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو واش کر کے اس پہ پورا پہلے آپ سیکھو کہ اس پہ ریچارچ کیسے ہوگا اس میں بیلنس کیسے ایڈ کروگے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ جو ہے اس سے اننگ کیسے کر سکوگے میں نے بڑی اچھی سٹریٹسیز شیئر کی ہوئی ہیں تو آپ وہ پوری پلیلیسٹ دیکھو تو جنہوں نے پہلے سے جوائن کیا ہوا وہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے سے آپ لوگ چھوٹی سکوکش آئی ویڈیو کو شورت سے رکھ رہا ہوں لازمی دیکھنا ہے ڈسکیپشن ہمارے ورساپ گروپ کا لنک ہے ٹیلیگرام گروپ کا لنک اور ورساپ چینل کا لنک اس کا لازمی سے جوائن کر لیں کہ وہاں پہ لیٹس اپ ڈیٹس بھی میں شیئر کرتا رہتا ہوں اس طرح کے اور بھی اینڈنگ کے طریقے اوٹھینٹک پی والے شیئر کرتا رہتا تو آپ اس کو لازمی سے جوائن کر لیں ساتھ ہی ساتھ ڈسکیپشن میں جو ہے وہ ورساپ چینل کا لنک اس ویبسٹ کا لنک مل جائے گا آپ کو اگر آپ نے ایک آکاونٹ نہیں بنایا تو آپ اس پہ کلک کر کے ایک آکاونٹ بنا سکتے اور وہ پوری پلیلیش بھی دیکھ سکتے تو جی ہاں جی سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ویڈرہ ڈیکورڈز دکھاؤں گا جو میں نے اسے ویڈرہ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 99, 61, 81, 101, 201 یہ 534 ٹرونز بنتے ہیں اس کو اگر آپ پاکستان میں کنورٹ کرو کرنسی میں تو چودہ پندہ نہزار پاکستانی روپے بنتے ہیں اور یہ تقریباً میں نے ایک دن میں ہی کمالیا تھے ٹھیک ہے میں نے ایک دن میں ہی کمالیا تھے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اور ایک کلک سے ہی میں نے اس میں کمالیا تھے آپ بھی کمالا سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات اگر آپ میری لنک سے جوائن کرو گے آپ کو ایک ڈالر بلکل فری میں ملے گا ایک ڈالر جی ہاں آپ کو ایک ڈالر بلکل فری میں ملے گا اس کے بعد ڈیلی مائننگ ہوتی ہے یہاں پہ ڈیلی مائننگ پہ کلک کرو گے یہ ببلز ہوتے ہیں ببل بھی آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ کو کچھ فری ڈالرز ملتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آلرڈی لیل ہوں ہیں تو آپ کو بھی مل سکتے ہیں آپ میری لنک سے جائن کرو آپ کو ایک ڈالر بھی بالکل فری میں ملے گا تو میں نے کچھ ویڈیوز میں پہلے ویڈیو میں بتایا تھا اسٹرائیجی آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے ایتھیریم پہ سگنل لگانا ہے پانچ میلٹ کا اس میں کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان آپ نے ایک سٹرائیجی بتائی تھی کہ جو لوس کے بعد والی جو ٹریل ہوتی ہے وہ والی وین ہوتی ہے لیکن ہم نے کچھ ٹریلز لگائی ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ لوس ہوا ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سٹرائیجی جب میں بتاؤں اس وقت کام کرتی ہے ہم نے اس دن بنائی تھی اس دن اگر کوئی بھی سگنل آتا آپ اس دن اس کو فولو کرتے تو آپ کو اچھا کچھا سا ارننگ ہونی تھی اب وہ اس کو چار پانچ دن ہو گئے ہیں وہ سٹرائیجی ورک نہیں کرتی ٹھیک ہے نا اور سٹرائیجی چینجھ ہوتی رہتی ہے تو ہم نے نیو نیو سٹرائیجیز بنانی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے ایک مائنڈ کا یوز کیا میں نے آپ کو سٹرائیجی بتائی ایسی یہ آپ نے مائنڈ کا یوز کرنا ہے اب کافی لوگ جو ہے اس پہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اگلی جو ٹریل ہوتی ہے اس پہ سارے ٹرونز لگا دیتے ہیں ایسے نہیں کرنا یار آپ نے سارے ٹرونز کبھی بھی نہیں لگا لیں اپنا اکاؤنٹ واش کبھی بھی نہیں کرنا ان کو کیا ہوتا ہے ان کے پھر اکاؤنٹ واش ہو جیتا ہے ساڑھے جو انہوں نے انویشمنٹ کی ہوتی ہے ساڑھی زیرو ہو جیتی ہے یہ کام نہیں آپ نے کرنا یہ کام تو ویب سیٹ تو دیکھو چاہتی ہے نا کہ آپ کے پیسے ختم ہو جائیں ہم نے ختم نہیں کرنے دینا ہم نے جو ہے اسے پیسے بنانے ہیں اب کیسے بنانے ہیں سٹریٹیجی ہوتی ہے اب یہ جو سگنل لیتا ہے یہ جو بندہ ہے یہ خود آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ پہلا ٹریڈ لگاؤ ٹھیک ہے اگر وہ لوس میں جاتی ہے پھر آپ نے دوسری ٹریڈ ڈبل کر کے لگانی ہے پھر اگر وہ بھی لوس میں جاتی ہے تو تیسری ٹریڈ آپ نے ٹرپل کر کے لگانی ہے اگر وہ بھی لوس میں جاتی ہے تو چوتھی ٹریڈ آپ نے پانچ گناہ لگانی تو اس طرح سے آپ نے ٹریڈ لگانی ہوتی ہے مال لو کہ میں نے ایک ٹریڈ لگائی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ایتھینیم پہ ایتھینیم پہ ٹریڈ لگانی ہے آپ نے بیٹکوئن پہ نہیں لگانی ایتھینیم پہ لگانی پانچ میٹ والا سیکشن آن کرنا ہے جب یہ سگنل ملیں گے سگنل کی میں آپ کو ٹائمنگ بھی بتاتا ہوں تو اب آپ کو سگنل ملنا سگنل پہلے کو فولو کیا سے کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کلرز بتاتا ہے 0123689 ٹھیک ہے اب یہ ٹریڈ نے لگانی ہے یہ کل کے سگنل ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب آپ نے باہر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھا 01235689 اس طرح سے آپ نے کلرزریکٹ کر کے اپنے ٹرونز جو آپ کے پاس پڑے ہوتے ہیں وہ آپ نے لگانی ہے ٹرونز کیا ہوتا ہے کس طرح کیا ہے ایک ٹرونز کتنے کیا ہے وہ سارا ہماری ٹیل کے ساتھ بتایا ہے دسکپشن میں پلیلش کا لنک مل جائے گا پوری واج کر لو اگر آپ نے پہلی ٹریڈ جو لگانی ہے وہ لگانی ہے 0.4 کی 0.4 کی لگاؤ گے تو وہ بنیں گے تقریبہ ترقیمہ 2.8 ٹرونز ٹھیک ہے اس کی آپ نے لگا لی مان لوگے آپ نے اس کی ون کر لیا تو پھر آپ نے 0.4 کی لگانی ہے پھر 0.4 جب تک آپ ہارتے نہیں ہو آپ نے 0.4 کی لگانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہار جاتی ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لگانی ہے ٹریڈ 0.8 ٹرونز کی کتنے کی یہ میڈی آپ لکھ لینا کسی کوپی پہ یا نوٹ پیٹ پہ دوسری ٹرے لگانی ہے 0.8 ٹرون کی یہاں پھر آپ لگا لو 1.67 ٹرون کی ٹھیک ہے جی 1.67 ٹرون کی لگا لو 1.67 یہ ٹریڈ سات گناہ لگتی ہے ٹھیک ہے سیون فگرز میں لگتی ہے یعنی کہ اگر آپ ایک اشاریہ ستاسر ٹرون کی لگاتے ہو تو یہ ٹوٹل جو ٹرونز لگیں گے آپ کے وہ لگیں گے یانا ٹرونز ٹھیک ہے جی یا نہ ٹرونز لگیں گے آپ کے ٹھیک ہے یہ سات گناہ ٹرینز لگتی ہے یعنی کہ سات لوگ آپ کے ساتھ ٹرے لگاتے ہیں یہ مشکل آپ کے لئے سمجھنا تو نہیں مشکل ہوگا بٹ جو جن کو سمجھے جو شارپ مائنڈ والے ہیں وہ سمجھ گئے میری بات دوسری ٹرے لگتی ہے اب جب تک آپ اس کو ون کر رہے ہو تو آپ نے 1.67 کی ہی ٹرے لگاتے رہے ٹھیک ہے اب مان لو کہ آپ 1.67 کی بھی ٹرے ہار گئے ہو تو آپ نے جو تیسری ٹرے لگانی ہے وہ آپ نے بلاغوں سے لگانی ہے 6.7030 کی ٹھیک ہے اتنے آپ نے ٹرون لگانے کتنے 6.7030 کی اب یہ جب تک آپ جیت رہے ہو آپ اس کی لگاتے رہو یا پھر آپ اگر جیت رہے ہو تو آپ پھر اس کو کم کر دو آپ کر دو 0.4 پھر وہیں سے شروع کر دو ٹھیک ہے جی کیونکہ اتنی زیادہ بھی ٹرے ہم نے زیادہ کی نہیں لگانی 0.4 کی لگانی مان لو کہ اگر آپ 6.730 0 والی ٹرے جو آپ نے لگائی تھی جو ٹوٹل ٹرون لگیں گے اس کے وہ لگیں گے آپ کے 46 ٹرون ٹھیک ہے اگر وہ آپ نے ٹرون کی ٹرے لگائی تھی اگر وہ آپ جیت گئے ہو تو آپ دوبارہ سے 0.4 سے شروع کر دو اگر آپ ہار گئے ہو تو پھر آپ نے 0.4 والی لگانی کیونکہ وہ دو آپ نقصان میں چل گئے ہو پھر آپ نے لگانی 26 ٹرون والی ٹرین جو کہ ٹوٹل آپ کے ٹرون لگیں گے 187 ٹرین ٹرین کتنا بن جائے گا وہ بتا دیں گے اس کو ہے وہ ٹوٹل بن جائے گا میرے خیال سے چھالیس ٹرون ہی تو آپ پانچ ٹرونز ہی لگا دینا ٹھیک ہے کم مینے ہیں نا اگر تو زیادہ ٹرونز ہیں تو پھر آپ نے لگا دنی ہے ادھر کھلی ٹریڈی اٹھائیس کی ٹھیک ہے ایک سوستائیس ٹرون لگ جائیں گے ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کم ٹرونز کی لگا لینا اپنے اجسٹمنٹ کے ساتھ سے کہ جتنے آپ کے پاس جا وہ انویسٹمنٹ پڑی ہویا اچھا وہ ہو گیا اب وہ بھی اگر آپ جیت جاتے ہو یا ہار جاتے ہو اگر تو ہار جاتے ہو تو پھر آپ نے زیادہ ہول لگانے جب بھی آپ ہار ہو آپ نے زیادہ لگانے کم نہیں لگانے کیونکہ کم لگاؤ گے تو وہ پھر نقصان میں آپ لوگ ہوگے تو کم نہیں لگانے زیادہ لگانے لیکن جب جیتے ہو نا تب کم کی ٹرین لگاتے ہیں یہ بات مہشہ یاد رکھنا ہے جب آپ جیت رہے ہو تب کم کم کی ٹریل لگانی ہے کم ٹرونز کی لیکن جب آپ ہار رہے ہوتا آپ زیادہ ٹرونز کے لگانے ہیں کیونکہ وہ لوس بھی پورا ہوتا ہے اور آگے جا کے آپ کو ٹرونز سے پروفٹ بھی آتا ہے چھبیس ٹرون والی آپ نے ٹرین لگائی اگر وہ آپ ہار گئے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے لاشٹ ٹریل جو فائف ٹیج ان کی ہوتی ہے ایک سو سات ٹرونز والی وہ آپ نے لگا دینا ہے وہ ٹوٹل آپ کے ٹرونز لگائیں گے ساڑھے سات سو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جی جاؤ گے تو آپ کو خود ہی بتاؤ کہ آپ کا وہ پہلی جو ٹریل آن کا بھی سارا پروفٹ لوس کبر ہو جگہ اور آپ پروفٹ میں چل جاؤ گئے اور پانچ ٹریلز کبھی بھی ان کی نقصان میں نہیں جاتی ہیں پانچ ٹریلز کبھی میں نہیں جاتی ہیں چار چلی جائیں گی تین چل جائیں گے ایک ساتھ ٹھیک ہے دو چلی جائیں گے پانچ کبھی بھی نہیں جاتی ہیں پانچ میں سے کوئی ایک آپ جیتا ہوگے ہی جیتا ہوگے اور رسک آپ نے کبھی بھی یہ آپ نے نہیں کرنا کہ آر یا پار آر یا پار کرو گے ہمیشہ آپ رہ جاؤ گے ہار جاؤ گے آر یا پار کبھی بھی نہیں کرنا آپ کا اکاؤنٹ واز چھولے گا یہ تھی سٹریلزی میں نے آپ کو بتانی تھی لازمی بتانی تھی کہ جس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کھالی نہیں کر پاؤ گے یہ سٹریلز یوز کرو گے تو آپ اچھا کھاسا کرو گے اب جو سنگنل کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک شام چھ بڑے سے سات بجے تک پاکستان کے اور دوسری ہوتی ہے رات یانہ مجھے سے بانہ مجھے تک ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے رات کے رات یانہ مجھے سے بانہ مجھے تک رات کے اور شام کو چھ بڑے سے سات بجے تک پاکستانی ٹائم یہ ہوتا ہے اس ٹرائم پہ آپ نے ٹریلز لگانی ہے وہ آپ کو کلر بتائے گا کلر بتائے گا آپ نے اس کلر پر ٹریل لگا نہیں ہے ایسے میں نے آپ کو بتا دیا نہیں پتا میں نے ویڈیوز دیکھ لیوں میں نے اس پر بتایا بھی ہو آپ کو ٹھیک ہے جی سٹریٹیجی بدلتے رہتی ہے میں اگر ویڈیو میں سٹریٹیجی بتاتا ہوں وہ اس وقت کے لیے ہوتی ہے آگے وقت کے لیے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اس پر ورک کریں آپ اپنا نقصان بھی پورا کر سکتے ہیں کسی ویپسر سے کڑا آپ نے نقصان کیا ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ آگے پروفیڈ میں بھی جاؤ گے تو امید کرتا آپ کو سٹریٹیجی پسان دے ہوگی اگر ویڈیو پسان دے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میں اس پر ون ویک پر ایک آدھی ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور کسی کو ٹرونز بھی چاہیے وہ بھی مجھ سے بائی کر سکتا ہے اگر اگر آپ کو ڈیپوزن میں ایشو آتا ہے ویڈرہ میں تو آپ مجھ سے ٹرونز لے سکتے ہو اے وان ہنڈرڈ ٹرونز سے کم نہیں ملیں گے اگر مجھ سے لینے اگر خود سے ڈیپوزٹ کر لوگے تو پھر آپ دس ٹرونز بھی ڈیپوزٹ کر سکتے ہو اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ٹرونز ہی ڈیپوزٹ کرو کیونکہ جہاں پہ دس ڈالر ملے آپ کو اس کی جگہ سو ٹرونز آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہو تو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسندے ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمینٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو سمجھ آئیے اوچھے سے پھر ملیں گے چینل ویڈیو کو ساتھ اور میرے چینل آدمی سبسکرائب کر لیں ڈسکیپشن میں آپ کو اس ویب سٹر کا ملنگ مل جائے گا اس پر کلک کر کے آپ اکاؤنڈ بنا سکتے ہیں دعا ہمیں یاد رکی آپ ہی ملیں گے چینل ویڈیو کو ساتھ بہت سکتے ہیں دعا ہمیں یاد رکی